موسیقی اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب انشاءاللہ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں تو جی یہ ہے جمعہ کا ولوگ دو تین دن کے بعد شیئر کر رہی ہوں اور یہاں پر یہ مورننگ کا ٹائم ہے مورننگ مین علیان کے بھی مورننگ جو ہے وہ بھی ہونی ہے وہ بھی سور ہے اور کل رات کو جو ہے نا میں نے دھویتے کپڑے اور یہاں پر یہ دیکھیں جی کچھ کپڑے جو ہیں وہ سوک گئے ہیں اور کچھ کپڑے جو ہیں میں نے ابھی یہ دیکھیں باہر جو نا سارے ڈالنے میں مطبع باری باری کر کے جو ہے نا وہ میں سکھا رہی ہوں اور سارا گھر جو ہے میں نے کلیننگ کر لیا کیونکہ فرائیڈے ہے تو جلدی ذرا اٹھ کے تو سارا کام ہے نمٹا لیتی ہوں لیکن ابھی ناشتہ ہم نے کرنا ہے ناشتے کے لیے میں علیان کا ویٹ کر رہی ہوں صبح میں نے دودھ پی لیا تھا اٹھتے ساتھ ہی تو ابھی میں علیان کے لیے ویٹ کر رہی ہوں میں نے کہا اٹھتا ہے پھر ایک ساتھ ہی ناشتہ کرتے ہیں اور زیادہ تر میرا یہ ہی ہوتا ہے کہ میں علیان کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی ہوں اور یہاں پر جی کھانے میں جو بننا تھا اس کی بھی تیاری میں نے شروع کر دی ہے آج فرائیڈے ہے تو تھوڑا سا اچھا کھانا میں بنا لیتی ہوں تو گوشت نکالا ہے آج میں بناؤں گی آلو اور گوشت کیونکہ ہزبین جانا وہ کافی دنوں سے کہہ رہے تھے کہ آلو گوشت بنائیں اور ساتھ پہ پھر میں نے مٹر بھی نکال لی ہیں میں نے کہا چلیں چاول بھی بنا لیں گے کیونکہ جمعہ ہو اور چاول دوں تو بالکل بھی اچھا نہیں لگتا اور آج جو نا میری طبیعت یہاں پہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی تھوڑی سی کہہ لیں کہ رات سے جو نا تھکاوت کی وجہ صحیح تھی کہ مجھے بخار ہو گیا اور ابھی تو ہے میری ابھی تک طبیعت ٹھیک تھی کھانا وغیرہ میں بنایا لیکن اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا تو یہاں پہ میں کام کر رہی تھی بس اسی وجہ سے میں آیا تھوڑا سا کہہ لیں کہ ارلی اٹھ گئی تھی کہ کام میں نبٹال ہوئی ہے کہ میری طبیعت زیادہ خراب ہو جائے تو آرام آرام سے جانا میں سارے کام کر لوں اور یہ برطن دوئے تھے یہ صبح میں نے دوئے تھے بس برطن آپ کو پتہ ہے ایسے ہی کٹھے ہوتے رہتے ہیں تو ان کو میں نے سوچا کہ میں لگا دوں صبح نہیں مطلب تھوڑی دیر پہلے ہی دوئے تھے صفائی کرنے کے بعد میں نے کچھن جانوہ ساف کی ہے تو پھر میں نے کہا چلو میں کاؤنٹر ٹاپ جانوہ سارا ساف کر دیتی ہوں تھوڑا کھلا کھلا ہو جاتا ہے پہلے ہی بہت سے چیزیں رکھی ہوئی ہیں تو اگر یہ بھی برطن رکھی ہوتی ہے تو ایسے مجھے اور ایسے لگتا ہے کہ جگہ ہی نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے ابھی کٹنگ کرنی تھی تو اس سے پہلے میں نے سارے جو برطن ہیں وہ اٹھا کے لگا دیئے ریک میں اور اپنے اپنے جگہ پہ رکھتی ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی پانی جو ہے نا مطلب خوشک ہوتا رہتا ہے میں نے کون سا کسی کیبنٹ میں رکھنے ہیں جو پانی بلکل خوشک ہوتا پھر ہی لگا ہوں تو بس یہاں پہ میں نے کہا میں کٹنگ سٹارٹ کرتی ہوں میں علیان کو جگہ آ رہی تھی میں نے کہا اٹھ جائے تو پھر میں ناشتہ جانوہ بناؤں تو یہاں پہ میں نے کہا چلو میں گوشت جو میں نے بنانا ہے اس کی بھی تیاری کر لیتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے میں اپنے لئے میں بناوں گی اور علیان کے لئے بھی آملیٹ بناوں گی اور ساتھ میں بریڈ کیونکہ ابھی پراتھے وغیرہ ہم کچھ بھی نہیں کھائیں گے کھانا بن جائے گا تو پھر کھانا کھا لیں گے دو تین گھنڈے کا ہی ٹائم ہے کیونکہ یہاں پرنا گیارہ بجے کے ٹائم تھا تقریباً گیارہ یہاں پرنا بچ چکے تھے تو ابھی تک علیان جو وہ نہیں اٹھا تھا تو بس میں اسی کو اٹھانے کی کوشش میں تھی میں ابھی تھوڑی در کے لئے لیٹ گئی اس کے ساتھ ہی کام تو میں نے ہر کر لیے تھے تقریباً دس بجے میں فری ہو گی تھی تو ابھی میں پھر آئی ہوں کچھن میں میں نے کہا چلو میں دوسرا کام جانا وہ سٹارٹ کرتی ہوں تو بس یہاں پر آملیٹ بھی بناتے ہیں مطلب ناشتہ بھی بناتے ہیں اور ساتھ ہی ہانڈی بھی رکھ دیتی ہوں تاکہ ناشتہ کرنے تک گوشت گل جائے گا اور پھر فٹا فٹ سے اس کو بھون کے اور اس میں علو ڈال کے میں تب شوربہ لگا دوں گی جلدی جلدی سے کام جانا وہ نمٹ جائے گا تو اس کے اندر جی میں نے ڈال دیا ہے سوری ادرک ڈالا ہے تھوڑا سا لسن ڈالا ہے تھوڑا پیاز ڈالا ہے اور ٹوماتر ڈال کے مطلب ساری چیزیں میں اس کے اندر ڈال کے ایک ہی دفعہ رکھری ہوں کیونکہ آج مجھ سے زیادہ محنت نہیں ہو رہی تھی تو میں کہہ رہی تھی سارا کچھ ڈال کے اس طرح سے بھی اچھا بان جاتا ہے اور ویسے میں زیادہ تر جانا وہ پہلے گوشت کو فرائی کر کے پھر بناتے ہوں تو میں نے کہا چلو آج جانا اسی طرح سمپل سا بنا لیتے ہیں یہ ہے کہ بس کھانا بنا ہونا چاہیے اور کھانا بنا ہوا ہونا تو سارے کام جانا اسے لگتا ہے ختم ہو گئے ہیں کھانا ریڈی ہونا ٹائم پہ تو کوئی ٹنشن نہیں ہوتی ہے تو بس اس میں میں پانی ایڈ کر کے اور ساتھ ساتھ ناشتہ بھی بنا رہی ہوں اور ساتھ ساتھ اس کی بھی تیاری کر لی ہے اب اس کو میں چولے پہ رکھ دوں گی اور اتنی در میں بیٹھ کے آرام سے ناشتہ کر لوں گی کیونکہ پندرہ منٹ تو اس کو میں لگاؤں گی اور پھر اس کے بعد جو ہے آکے باقی کام اس کو میں کر دوں گی موسیقی اور بس جی ناشتہ جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ اس میں میں مسالے ایڈ کر کے تو اس کو بھی میں چڑھا دیتی ہوں تو سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے جی نمک لال مرچ ڈالوں گی اور حلدی ڈالوں گی یہ تین مسالے ابھی ڈالوں گی پھر جب اس کی بنائی کا وقت قریب ہوگا تو اس وقت میں اس میں ڈال دوں گی سوکھا دھنیا اور زیرہ پاودر اور جو بھی مسالے گرم مسالہ وغیرہ ایڈ پہ جو ہے وہ میں ایڈ کر دوں گی فی الحال اس کو گلانے کے لیے اس میں گلانے کے لیے نہیں مطلب گلانے سے پہلے اس میں میں جی نمک کھل دی اور لال مرچ ڈال رہی ہوں آپ صرف نمک ڈال کے بھی اس کو گلان سکتے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج اس طرح سے بنا کے دیکھتے ہیں کافی ٹائم سے میں نے اس طرح سے جو نہیں بنایا تھا تو بس جی اس میں پانی تھوڑا سا میں نے اور ایڈ کر دیا ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے نا چیزوں کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے میری بہت سی سسٹر جو نا مجھے کہتی ہیں کہ آپ بہت زیادہ پریشر لگاتی ہیں تو سچ میں جو نا جب تک زائری بات ہے کچھ بھی بنائیں وہ گلہ نہ ہو پکا نہ ہو تو وہ کھایا نہیں جائے گا تو اس لئے ٹائم تھوڑا سا زیادہ لگاتی ہوں اور آج جی میں چائے نہیں پی رہی ہوں میں گرین ٹی پی رہی ہوں چائے پینے کا میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلیں آج گرین ٹی پی لیتے ہیں اور بس جی یہاں پر ہم لوگوں نے ناشتہ کر لیا تھا اس کو بھی میں نے ناشتہ جو انا اٹھا کے خودی کروایا ہے کیونکہ اگدم سے اٹھتا ہے نا تو پھر جلدی اس کا موڈ ہی نہیں بنتا کہ میں جلدی جلدی سے کچھ کھاؤں تو میں نے کہا آپ ہاتھ مو دو کے اور میں آپ کو خود کھلاتی ہوں تو بس یہاں پر ناشتہ کر لیا تھا اور ابھی پتہ نہیں کون کون سی سٹوریز مجھے سنا رہا تھا اور یہ ہمارا کپ پیدر ہی رکھا ہے برطن یہ اٹھا کے رکھا ہے کچن میں تو پھر میں بیٹھ گئی تھوڑی دیر کے لیے اور بس جی ابھی میں تقریباً ایک گھنٹہ جو انا ایک سے ڈیر گھنٹہ میں سوئی ہوں اور ابھی میں نے زہر کی نماز پڑھی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں جی موسم میں آپ کو دکھا رہی ہوں صبح میں اتنی زیادہ دوبتی اتنی زیادہ گرمی تھی اور یہ دیکھیں جی بادل آگیا ماشاءاللہ سے چاروں طرف سے ہی آگیا بادل اور گہرے بادل تھے کالے بادل تھے تو موسم جنب بڑا اچھا سا ہو گیا اور میری آنکھ بھی اس طرح سے کھلی کے رہا علیان چونکہ جاگ رہا تھا اور اس کے بابا جنب چلے گئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں جمعہ کے لیے جا رہا ہوں جمعہ کی نماز کے لیے تو مطبع حیال رکھنا ہے کیونکہ علیان چاگ رہا ہوں تو پھر وہ مجھے بتا دیتے ہیں اور یہ دیکھیں ہوا اتنی تھنڈی ہوا چال رہی تھی تیز ہوا چال رہی تھی بہت اچھا لاغ رہا تھا تو ابھی جی میں نے وہ جو گوشت میں نے رکھا تھا تو وہ چولہ بھی میرے اسی وقت یعنی کہ پندرہ بیس منٹ کے بعد بند کر دیا تو میں نے کہا چلو میں اٹھ کے کر دی ہوں اور اٹھتے اٹھتے جونا ابھی تقریباً ٹائم ہو گیا تھا دو پونے دو آئی تنک کچھ اتنا ہی ٹائم تھا تو میں نے کہا چلو میں اب فٹا فٹ سے کھانا بنا لوں کیونکہ اڑھائی بجے تک جونا ہزبن نے آ جانا ہے تو انہوں نے پھر تین بجے تک مطلب ان کا کھانا ریڈی ہونا چاہیے تو میرے پاس تقریباً آدھا پونہ گھنٹا تو میں نے کہا میں ریڈی کر لوں گی یہ دیکھیں ہاں جی پونے دو کئی ٹائم ہے تو ابھی چلتے ہیں دوبارہ سے کچھن میں اور موسم اچھا دیکھے تو اب کچھن میں جانے کا دلی نہیں کہا رہا تھا ویسے بھی میری طویعت یہاں پہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تھوڑی سی نا سوست تھی میں سوست تکاوت سی تھی ہلکہ ہلکہ بہار بھی تھا تو بس ایسے ہی آج سارا دن میرا گزرا آگے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور یہ کپڑے بھی میں نے ابھی تیہ لگانے ہیں میں کہہ رہی تھی کہ ان کو بتایا لگاؤں باہر سے سارے کپڑے جانے وہ حسبر نے اتار کے اندر رکھ دیئے انہوں نے کہا کہ کئی بارش نہ آجائے تو وہ ہودی ابھی یہاں پر اتار کے سارے اندر رکھ گئے ہیں تو بس ابھی فی الحال میں سیدھا جاؤں گی کچھن میں اور کچھن کا کام جو ہے اس کو نبٹا کے تو پھر آؤں گی باقی جتنے بھی کام ہیں ان کو بعد میں دیکھوں گی اور یہاں پر یہ دیکھیں جی پریشر بھی میں نے نہیں کھولا ویسے بس میں نے چولا بند کروا دیا وہ بھی میں نے علیان کو بولا کہ اب چولا بند کر دو اور میں وہیں پہ لیٹی لیٹی اور پھر میں سو گئی تو یہاں پر جی دیکھتے ہیں اس وقت اس کی کیا صورتحال ہے اور یہ دیکھیں جی اب اس میں بالکل بھی میں نے آئل وغیرہ کچھ بھی گھی وغیرہ نہیں ڈالا ہے تو بس اب چولا جو ہے وہ آن کرتے ہیں اور مسالہ وغیرہ بھونتے ہیں اور یہاں پر جی بس میں نے فٹا فٹ سے سٹارٹ کر دیا ہے اور اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور ابھی اس میں میں ڈال رہی ہوں سوکھا دھنیا اور زیرا پاودر اور اس کی میں بنائی کروں گی اور پھر اس میں میں ڈال دوں گی آلو اور جتنا شربہ مجھے چاہیے وہ میں شربہ لگا کے اور دھنیا وغیرہ جو بھی آئیڈ کرنا ہے وہ کر کے گرم مسالہ تو میرا سالن ہو جگہ ریڈی ساتھ ہی میں نے چاولوں کی بھی تیاری کر لی مطر پلاو بنا رہی ہوں ایکچولی یہ ہے کہ چاول مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اور علیان بھی ہوش ہو کہ مطلب دو ٹائم اگر اس کو روٹی کھانی پڑے نہ تھوڑا اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے لیکن چاول پھر بھی کھا لیتا ہے اور پلاو جو ہے وہ میں بلکل سمپل سا بنا رہی ہوں کوئی زیادہ مسالے ایڈ نہیں کروں گی اس میں میں نے وہ جو کٹے ہوئی لال میں چوتے ہیں وہ ڈال دیا اور نمک ڈال دیا اور زیرہ کوئی گرم مسالہ نہیں ایڈ کیا کوئی بھی ہوتا ہے نا ثابت گرم مسالے میں کوئی بھی چیز الائچیاں یا کچھ بھی اور کوئی چیز میں ایڈ نہیں کرتی ایسے سمپل سے جو ہے نا وہ میں بناتی ہوں اسی طرح کے اچھے لگتے ہیں کیونکہ ساتھ میں سالن بھی ہے شوربے والا تو پھر یہ ہی اچھے لگیں گے تو بس جی یہاں پہ میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے شوربہ جتنا مجھے چاہیے وہ میں لگا لوں گی اور اس کو میں پھر سے دس منٹ کے لیے پریشر لگا دوں گی تاکہ سالن جائے وہ اچھے سے ریڈی ہو جائے آلو بھی گل جائے اور ایک جان ہو جائے اور بس تقریباً کھانا جو ہے وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے اب اس میں بھی میں پانی ڈال کے اور چاول ڈال دوں گی اور دونوں کام جو ہے وہ میرے الحمدللہ ٹائم سے جو ہے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں چاول اس میں میں نے ایڈ کر دیئے تو اتنی دیر میں میں نے کہا جتنی دیر میں چاول جو ہیں گلتے ہیں اتنی دیر میں میں یہاں پر کھڑے کھڑے ہی جو ہے کپڑوں کو تہہ لگا کے ان کی جگہ پر رکھ دیتی ہوں پریس کرنے والے علاق کر دیتی ہوں اور دو بج کے دیکھیں بیس منٹ ہو گئے ہیں پینتیس منٹ میں جو ہےنا کھانا وہ میرا ریڈی ہو گیا ہے تو بس میں جلدی جلدی سے تہہ لگا کے تو ان کو بھی جگہ پر رکھتی ہوں تاکہ میریٹ ہے ذہن سے یہ بھی ٹینشن نکلے کہ یہ کام جو ہےنا وہ رہتا ہے اور بس اس کے بعد جی ہزبینڈ آگئے تھے لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر بعد کھائیں گے تو بس انہوں نے جب جیسی کہا کہ تھوڑی دیر بعد کھائیں گے تو میں جو ہے جا کے اندر لیٹ گئی اور سو گئی اور پھر مجھے کوئی ہوش بلکل نہیں رہا تو یہ دیکھیں کھانا یہاں پر ریڈی ہو گیا تھا اور وہ آ گئے تھے تو میں بھی یہاں پر کچن کی لائٹ وغیرہ بند کر کے تو میں پھر اندر جا کے لیٹ گئی اور میں نے کہا چلیں اٹھیں مطلب ابھی میں اٹھتی ہوں لیکن سوے سوے جانا مجھے پانچ پچ گئے اور انہوں نے پھر ہودی مطلب علی آنے اور انہوں نے ہودی کھانا کھا لیا تھا اور بس یہیں تک تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ آپ سے ملوں گی جلدی کسی نیکس ولوگ میں اللہ حافظ بائی بائی اور بہت زیادہ بارش بھی ہوئی تھی میرے سونے کے بعد